سیکریٹ چاک پھر میدان جنگ بن گیا ہے بکلا اور انجینئرز پھر آپس میں علج پڑے ہیں جھگڑا سڑک بلوک کرنے پر شروع ہوا اور کافی زدہ شدد اختیار کر چکا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ او ویس ورک سے جی او ویس بتائے گا بکلا کے جانب سے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کیوں بکلا بار بار پرووک کرتے ہیں ان احتجاج کرنے والوں کو اور اس کے بعد کافی غمگیر صورتحال دیکھی جا سکتی ہے کیا صورتحال ہے جی بلکل سیول سیکریٹیریٹ اس وقت میدان جنگ بن گیا جب سرکاری انجینئرز اور بکلا کے مابین وکیل کی گاڑی کو راستہ نہ دینے پر ممولی جگڑا جو ہے جگڑے سے بعد جو ہے وہ ہاتھا فائی تک جا پہنچی جبکہ محکمہ پولیس کے ارکار موقع پر موجود رہے لیکن خاموش تماشی بنے رہے جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوگی جبکہ پنجاب گورنمنٹ اسوسیشن آف انجینئرز نے ٹیکنیکل آنانس میں اضافے کے لیے جی بلکل سیکریٹیریٹ کے باہر دھرنا دیا جہاں وکیل کی گاڑی کو راستہ نہ دینے پر جو معمولی جگڑا ہے وہ میدان جنگ بن گیا جبکہ بکلا نے اپنے دیگر سالسوں سے رافتہ کیا تو مزید بکلا بھی دھرنے پر پہنچے اور آ کر انہوں نے دھرنے پر نہ صرف دعویٰ بولا بلکہ معاملہ مزید خراب ہو گیا پھر جی بلکل سیکریٹیریٹ سامنے کے مناظر ایسے تھے جیسے میدان جنگ اور اس موقع پر پولیس جو ہے وہ دونوں گروپس کے مابین جو ہے وہ صلح کروانے میں ناکام رہی جبکہ پولیس نے تین تیس منٹ کے بعد بکلا اور انجینئرز کے درمیان ہونے والا جو تصادم ہے اس پر جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بکلا نے جو پولیس کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی اور اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی جبکہ سرکاری انجینئرز کا اس موقع پر کہنا ہے کہ ان کے درنے پر پی ٹی آئی کے بکلا نے دعویٰ جو ہے وہ بولا ہے جبکہ بکلا نے درنے میں لائے گے کالین جو ہے وہ بھی جلا دیئے اور جو سیکریٹیریٹ چاک ہے اس کو خود بھی بلوگ کر رکھا اور جو بکلا ہے ان کے جانب سے شہریوں کی گاڑیوں کو آنے جانے کا جو روک لیا گیا جبکہ معاملہ جو ہے یہ گاڑیوں کے آنے جانے سے ہی شروع ہوا جبکہ پہلے پنجاب گورنمنٹ انجینئرز اسوسیشن جو ہے وہ پہلے ان کے جانب سے راستہ بلوگ کیا گیا جگڑا شروع ہوا اب جو جگڑا ہے طول پکڑ گیا اور اس کے بعد پنجاب اسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز وہ ایریگیشن سیکریٹیریٹ پہنچے اور اب جو ہے سیول سیکریٹیریٹ چاک جو ہے یہاں پر خاص طور پر جو بکلا کی جانب سے روڈ کو بلوگ کر کے آنے جانے والی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے ٹھیک ہے احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے لیکن اس کے باوجود بکلا جو ہیں وہ کافی شتال انگیز ان کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے وکیل کی گاڑی کو راستہ نہ دیرے پر جگڑا جو ہے وہ طول پکڑ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا عویس فیرک آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے